بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حرام کی کمائی کا راستہ اختیار کرنے والے سیاستدان آج ابرت کا نشان بنے ہوئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ جن سیاستدانوں نے خلط راستے سے پیسہ بنایا ان کے کسی کام نہ آیا چوری کے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں یہ کسی کے کام نہیں آتا بچوں کو والدوں کی چوری چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کبھی اسپتال جا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں مولانا فضل الرمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کون ہوتا ہے جو ان کا حساب لیں وہ خود اپنا حساب دیں اور بتائیں کہ کس ناجائج طریقے سے آئے ہیں ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرمان کا کہنا تھا کہ ایک جالی حکبران ملک پر مسلط ہے اور وہ ہمارے احترساب کی باتیں کرتا ہے سابق جرمل سامین التیاتی کونسل مولانا محمد خان شہرانی کے الزامات سے متعلق مولانا سربرا جے یو آئی کا کہنا تھا کہ ان کے بیان پر جماعت نے نوٹس دیا ہے کمیٹی بن گئی ہے اور اجاز بھلایا جا رہا ہے مولانا فضل الرمان نے کہا مولانا محمد خان شہرانی کے بیان سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے برطانوی صاحب ثانوں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئے خسم بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے جبکہ مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وائرس بچوں کو زیادہ متاثر کر سکتا ہے پاکستان سوپر لیگ کے چھتی سیزن کی ڈرافٹنگ کے لیے پہلے راونڈر کے پک آرڈر کا اعلان کر دیا پاکستان سوپر لیگ چھ ماہ میں پہلے کھلاری کے پکستان آباد یونائٹڈ کرے گی جبکہ دوسری ملتان سلطان سیسکی لاہور کلندر اور چوتھی پشاور ظلمی کرے گی پی ایس ایل چھ ماہ میں کوئٹا گلاڈیٹرز پہلے راونڈ میں پانچویں اور کراچی کے کچھ چھٹی پک ہوگی پاکستان سوپر لیگ کے آئندہ سیزن کی ڈرافٹنگ جنوری کے دوسری ہفتے میں متوقع ہے یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیچے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیچے سیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ